ابھی ایک تازہ رزلٹ جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں یہ ہے انے ایک سو تیرانوے راچنپور یعنی جنوب پنجاب کا یہ علاقہ ہے اور یہاں سے سردار محمد جعفر خان لغاری پہلے نمبر پر آئے ہیں جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے ستاسی ہزار نو سو پندرہ ووٹ لے کر لغائی صاحب آگے ہیں اور شیر علی گرچانی جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن جیپ کے نشان پر ہیں پچپن ہزار چار سو نو ووٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں بلکل این اے وان نائنٹی ٹری راجنپور کا نتیجہ آپ کے سامنے مکمل پولنگ سٹیشنز کے یہ نتائجہ جس کے مطابق پی ٹی آئی یہاں پر جیت سے ہم کنار ہو گئی ہے اور آزاد امیدوار ہار گئے ہیں پی ٹی آئی کی امیدوار سردار محمد جعفر ستاسی ہزار نو سو پندرہ ووٹ لے کر جیت چکے ہیں جبکہ آزاد امیدوار سردار شیر علی گرچانی ہار چکے ہیں اور انہوں نے حاصل کیے ہیں یہاں سے پچپن ہزار چار سو نو ووٹ این اے وان نائنٹی ٹری راجنپور کی صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ کرے جہاں پر پی ٹی آئی جیت سے ہم کنار ہے جبکہ آزاد امیدوار جو ان کے مدے مقابل تھے وہ ہار چکے ہیں جہاں شیر علی گرچانی جنہوں نے جیب کا نشان چرا تھا اور پچپن ہزار چار سو نو ووٹ اصل کرنے میں کابیاب ہوا ہیں اور ایک بڑی لیڈ کے ساتھ یہاں پر لغاری صاحب جیت چکے ہیں جن کے ووٹ ہیں ستاسی ہزار نو سو پندرہ دو سو تیرہ پولنگ سٹیشن جہاں پر بنائے تھے اور اس کا مکمل ریزرٹ جو آپ کی سکرین پر اس وقت صاحب نے ہے جہاں پاکستان تحریکن صاحب کے لغاری صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں اور گرچانی صاحب دوسر نمبر پر ہیں اگر راجنپور میں بھی براجریزم کافی زیادہ ہے گرچانی فیملی بھی حالکہ کافی زیادہ یہاں پر مقبول ہے اور لغاری صاحب کے لغاری فیملی کے بھی کافی ووٹ ہیں لیکن پاکستان تحریکن صاحب کا پلس پائنٹ شاید لغاری صاحب کے لیے فائدے میں رہا اور اس طرح سے وہ ستاسی ہزار سے زائد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے